بہت ساری چیزوں کی ذمہ دار جو ہے نا آج کی خاتون ہے تو آپ بتائیں گی کہ کیوں اس ساری ڈان ڈپٹ اور گسلے میں پاکستان کے معاشرے کیا بغایر یہ عورت ہے ڈان ڈپٹ کی کیا بات ہے میں عورت ہوں مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے جس میں باعث رہنے کی کوئی بات نہیں ہے عورت کو کچھ اپنا گریبان میں جاننا کہ یہ ہر وقت مظلوم بنی پھرتی ہے جب وہ واقعی حقیقت میں مظلوم تھی آج سے پندرہ بیس سال پہلے تک پرانا جب وہ ایک ایک بیس پچیس پچیس قبر کا ڈیپچے پکایا کرتی تھی اور چھپ کر کے وقت گزار لیتی تھی سہر لیتی تھی جائنٹ فیملیز میں رہتی تھی گربت سہر لیتی تھی سفید پوشی یہ سارہ کچھ اس وقت جب میڈیا نہیں تھا اس کی مظلومی کا پرچاہت کرنے کے لیے اور میرا جسم برزی اور یہ چوک اور یہ جوسے جلوس نہیں ہوا کرتے تھے اس وقت مظلوم تھی اس نے کناہت اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزار لی یہ جو دس پندرہ صاحب سے جو انہوں نے اپنے آپ کو انڈیا کے ڈرامے دیکھ دے کے ماں انہوں نے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا کہ ہماری نصریں جوان ہو رہی ہیں ہماری بیٹیاں بیٹے جوان ہو رہے ہیں ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم یہ انڈیا ڈرامے اور پاکستان ڈرامے دیکھ کے مظلوم بنی پیرتی ہیں اور ہار لگتی ہیں کہ ہر غام ہمیں پہ ٹوٹ رہا ہے بندہ ان سے پوچھے تمہیں کیا مظلومی ہے یہ مرد تو تیرے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اگر وہ باپ بنا ہے بیٹا بنا ہے بھائی بنا ہے شہر بنا ہے محبوب بنا ہے مشروب بنا ہے کاروباری بنا ہے ساسدان بنا ہے بیورکریٹ بنا ہے جو کچھ بھی بنا ہے وہ تو تیرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو نے بندے کا پتر بنا کے دینا تھا نا تو درامے دیکھتی رہی انڈیا کے اور پاکستان کے وہ خود کو مظلوم بن بن کے پھرتی رہی اور کہاں وہ جائنٹ فیملی میں وہ کونے چک کمرہ اندازی ہو پڑھ لے پاس ہے غزو خانہ اندازی ٹھنڈے پانی تھی بار دینا نا آنمالی عورت کہ تھی انہوں کو کمرے دیتا ہے اس میں ٹیوی رہے اسی بیڈروم میں تم نے اس کو ساری فسیلٹیز بھی دی ہوئی ہیں اور ساس کو سر کو ساتھ رکھنا تو جائنٹ فیملی ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو خورے سے بیٹے کا ساتھ رکھنا جائنٹ فیملی ہوتا ہے دیور جیٹ وغیرہ چھانیاں وغیرہ یہ وہ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو اللہ دلہ در ہو کتنے دھرانیاں جو یہاں افورڈ کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہاؤسز نہیں کر سکتے تو رہنا پڑتا ہے ساتھ میں تو صبح کا گیا وہ مرتا نوکری کرتا خفتا رات کو آتا ہے تو یہاں پہ جناب وہ بولی وڈ دے ایڈرس پر اندہیوں دیئے یا کراچی دے ڈرامیاں لی کہ جی میں ہی مظلوم ہوں میرے پی تو ایڈی مظلوم ہے تو یہ منڈا سوادہ جم کے انہوں سوادہ شور بنا دینا سی نہ ماشرش دینا سی میں اپنے گرے بان میں جھنکوں ہوں میں اتنی ہپوکریٹ ہوں عورت پاکستان کی اگر تو میرے باپ کے اوپر کسی عورت کا کرش آ جائے میرا باپ میرے ابو ابھی بھی بہت سمارٹ ہے اس لیے تو عورتیں مرتی ہیں بھائی پہ کرش آ جائے کہ عورتیں گرل فرینڈ لے کے پھرے تو کہہ دے گی میرا بھائی سٹیل بری ہنڈ سم بیٹے پہ کرش کوئی گرل فرینڈ نہ چار لے کے پھرتا ہے میرا بیٹے ہے ہی بڑا کیوٹ جی تو تیرے خسم نہ چار بیمیاں پھر دی ہوں تو تیرے موت پیجن لیے نہ ہو کے زیادہ نہیں کوئی پتر لگتا بائی یو آر سو ہپوکریٹ اور یہ مرک کس لیے پیدا کی ہے جس پہ تمہیں یہ گلہ ہوتا ہے بھی چاہیے تمہیں کمیٹی پارٹی بھی چاہیے تمہیں اب بیاں کسی دا ہند ہے کہ تُو آجی پاگل ہو کی کہتے بیگانہ کیا بیگانی شاہدی میں عبداللہ دیوانہ تو اہمی عبداللہ دیوانی ہے میں یہ جوڑے سوا کے تین تین چار چار بنچنا کے جا رہی ہیں پھر اس کے بعد کسی اور بیچوں نہیں پانے ہیں کیونکہ ویڈیو بن گئی ہے تیری تیری لمح کانی ہے پاکستان دی عورت تباہ کرتی تُو میرا پاکستانی معاشرہ تُو ایک پتر ایک تیس و عادہ نہیں دے رہی جو تیری ڈیوٹی تھی جو تیری شادی کی ڈیوٹی تھی جس کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے شادی بتائی کہ اس سے نسلیں پیدا کریں تاکہ اور نسلوں کی تربیت کریں تُو نے ان کو دو سال کے بچے کو ہاتھ میں تُو نے موبائل فون پگرا دیا تُو نے اس کو جان چھڑانے کے لیے اور خود تُو مدد کیا کرتی بھی رہی ہے تیرہ چوبیس گھنٹے ایک ہی کام تھا کہ تُو اپنے بچے کی اور بچے کی تربیت چار سال کے عمر میں ہو جاتی ہے حضرت علیہ کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے چھوکے بچے کی تربیت ایسی ہے جیسے پان پتھر پہ لکیر اور جوانی کی تربیت ایسی ہے جیسے پتھر پہ پانی تُو نے بچمن اس کو بچمن کہا تباہ کر دیا جب اس کے جوانی میں اس نے اپنے کرتوتے دکھانی شروع کی کبھی کسی کو ریپ کر رہا ہے کبھی چائن ریپ کر رہا ہے کبھی وہ حرام کمارا ہے کبھی کرپشن کر رہا ہے کدھے کوکشن نکلیا کدھے تربیت ایسیو نکلیا ہے اور یہ چیز ہے جو ہے ڈرنگز میں مرگی میری نئی جنریشن ڈرنگز میں لے کے یہ کس کی اولادیں ہیں شرم کر یہ کہتے ہوئے اپنا مقام پہچان اور میرے پاکستان کے معاشرے کو درست کنے اور